بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کے معزز ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخترم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور آج ہم آپ کے ساتھ سترہ اور اٹھارہ رمضان المبارکی یعنی کہ جمعیرات اور جمعہ کے دن کا ایک حاصل عمل شیئر کریں گے یہ عمل یہ وظیفہ بسم اللہ شریف کا وظیفہ ہے اور بسم اللہ کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں آپ نے صرف تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ کا یہ عمل میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برستی ہیں آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت پوری ہوگی آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا دوستو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے تمام جائز معاملات کی ابتداء بسم اللہ سے کرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں کام کرنے کی صلاحیت دی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام کاموں کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کریں اگر کوئی بھی جائز کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں گے تو اس میں برکت ہوگی اور شیطان کے عمل و دخل سے بھی محفوظ ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو وہ کام شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے اور جنت کی سیر فرمائی تو وہاں پر چار نہریں دیکھی ایک نہر پانی کی دوسری نہر دودھ کی تیسری نہر شراب کی اور چوتھی نہر شہد کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جگہ لے گیا وہاں ایک درحت تھا جس کے نیچے امارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر تالہ لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے سے چار نہریں بہ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو عرض کی گئی اس کی چابی آپ کے پاس ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر اس کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ دروازہ کھل جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ لگایا تو دروازہ کھل گیا اندر جا کر دیکھا بسم اللہ کے میم سے پانی جاری ہے اللہ کی ہے سے دودھ جاری ہے رحمان کی میم سے شراب جاری ہے اور رحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری ہے اندر سے آواز آئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ پڑھے گا وہ ان چاروں کا مستحق ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلمان اور کافر کے شیعتین میں ملاقات ہوئی کافر کے ساتھ رہنے والا شیطان خوب موٹا تھا کپڑے پہنے ہوئے اور سر پر تیل لگا ہوا تھا جبکہ مومن کا شیطان دبلہ پتلا گندہ اور ننگے سر تھا کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت کیوں تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسے مومن کے ساتھ رہتا ہوں جو ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا اور میری یہ حالت ہے کافر کے شیطان نے کہا کہ میں جس کے ساتھ ہوں وہ کسی کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اور میں اس کے ہر کام میں شریک ہوتا ہوں اس لیے میں اچھا بھلا ہوں تو پیارے دوستو بسم اللہ پڑھنے میں اتنی زیادہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبروں پر چار کتابوں کا نزول کیا جن میں سب سے آخری کتاب قرآن پاک ہمارے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی تین کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا اور پھر پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ اللہ رب العزت میں بسم اللہ شریف میں رکھ دیا دوستو بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ جب بسم اللہ کا نزول ہوا تو بادل اور ہوائیں رک گئی جنوروں نے کان لگا کر سننا شروع کر دیا اور آسمان سے شیعتین پر انگاریں برسائے گئے بسم اللہ کے نازل ہوتے ہی شیطان چیختہ چلاتا ہوا باغ گیا یہ بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شیارٹ آور دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی شکریہ محترم دوستو آپ نے بسم اللہ شریف کا یہ عمل ان دو دنوں میں پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں سترہ رمضان المبارک جمعیرات کا دن پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس سمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑھے تین مرتبہ پڑھے یا اس سے زائد مرتبہ پڑھے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقہ کار سے بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے جب آپ تین سو تیرہ مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ بسم اللہ کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے لیکن جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو دعا آپ نے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے مانگنی ہے اگر گر میں کوئی مریض ہے تو اس کی صحتیابی کے لیے دعا مانگے نوکری کے لیے پریشان ہیں تو اچھی نوکری کے لیے دعا مانگے بچے نافرمان ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگے مقروض ہیں تو کرس نجات کے لیے دعا مانگے تنگ دست ہیں تو تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے یعنی کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے اس کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا اور اسی طرح اٹھارہ رمضان المبارک یعنی کہ جمعہ کے دن پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ نے اسی طریقہ کار سے اول آخر درود پاک اور درمیان میں کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے بسم اللہ کو پڑھنے کے بعد افطاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حجات کے لیے اپنے مقاصد کے لیے حسوسی دعائیں مانگنی ہیں انشاءاللہ ان دو دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منصور فرمائے گا دوستو بائیوں اور بہنوں اگر تین سو تیرہ سے زائد مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے تو جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا لیکن کوشش کریں کہ تین سو تیرہ سے کم نہ پڑھا جائے اللہ رب العزت سے دعا گوہ ان دو دنوں میں یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چھے وعظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ